رفی صاحب کی اتنی عزت کرتے ہیں اور اتنا پیار سے آپ ان کے بارے میں بولتے ہیں نہ بتا دیں کہ آپ انہیں کاف سے جانتے تھے میں رفی صاحب کو تب سے جانتا ہوں جب میرے میزک ڈیریکشن میں وہ کورس گایا تھا اچھا پر دن آئی آئی اپریشیٹ ہیز لگاؤ لگن اور ایبریتنگی نو پروم ویر ٹو ویر ایو ویڈ اور کمال کی بات ہے جب رفی صاحب گزر گئے تو نو شاید صاحب مجھے ٹیلی فون کے رات کے بارہ بجے کولی بننا صاحب سنا آپ نے رفی گزر گیا یہ کیسے ہو گیا ایک آئیت پر ہاں ہاتھ رکھا گیا نو شاید صاحب رفی صاحب چلے گئے یعنی یعنی استادوں کے خاندان ہوتا ہے نا یہاں گھرانے پڑانے خاندان کے میں تو کہتا ہوں رفی صاحب چلے گئے وہ کوئی خاندان چلا گیا رفی صاحب بھائی ایک سلف یہ خاندان یہ میں کہوں گا کہ رفی صاحب یہ ان کے اوپر بھگوانت کے جو آشد بات تھا نا شاید ہم لوگوں کے لئے ہیں وہ یہ آپ ایسی وقت کہیں بھی دیکھئے کوئی لڑکی کوئی عورت گاتے ہیں تو لطا جی کے سامنے رکھے گاتے ہیں یہ بات صحیح ہے نا بلکل اور یہ عورت لوگ لطا کو سامنے رکھے گاتے ہیں بلکل اور آدمی لوگ سب تو میں ہمیشہ ان کا پتنگ کاٹ دیتا کمال کی بات ہے کہ جب کبھی دو چار دن کے بعد جب ہم سٹوڈیو میں ملتے تھے ایک ساتھ گانا ہم لوگ گازے کئی گانے گایا ہم لوگ تو رفی صاحب پوچھے دل دارا کیا آپ میجک کرتے ہیں میرے سارے پتنگ کاٹ دیتے ہیں یہ کیا میجک ہے ہم لوگ بھئی میجک یہ ہے کہ تو ٹھیک سے پیج لڑا جانتے نہیں جانتے نہیں کمال ہے زیادہ بہت 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 اچھے انسان تھے رفی صاحب